ہمارے دوستو یہاں پہ میں نے اس کی یہ دیکھیں پاور لگا دیئے اور اب میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں سے تھوڑا قریب تیجئے یہ دیکھیں ساتھ ہی بند ہو گیا اب دوستو یہاں پہ تین پوائٹ ہے دو اوپر پوائٹ ہے ایک یہ نیچے پوائٹ ہے میچے والا کامل پوائٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس سیڈ کا والا جو ہے وہ ہمارا رننگ پوائٹ ہے ہم نے اب بٹن آن کریں بٹن آن کر کے وہاں سے پوائٹ کراس کیے تو اس نے کتنے امپیر لیے بارہ امپیر لیے اسلام علیکم دوستو کیا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں محمد نظر اور آپ دیکھ رہے گی یوٹیوب چینل دوستو آج میں یہ فریج چیک کرنے آیا ہوں یہ بھائی عید پہ واپس گاؤں گئے ہیں اور فریج کو بند کر کے گئے تھے دوبارہ جب رات کو آئے ہیں انہوں نے فریج چلائی فریج چلنا شروع ہوگی لیکن تین چار پانچ گھنٹے کے بعد کیا ہوا ہے کہ فریج نے جو اوپر برف جمعی تھی وہ ساری جو ہے فریج کی برف پیکل گئی تھی اب اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو کیسے چیک کریں گے سارا ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ فارل کا بھی بتا چل جائے گا اور کیسے چیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کم فارم ہو جائے گا اب یہ مسئلہ کیا کر رہی ہے دوستو مسئلہ یہ کر رہی ہے کہ اس کا کمپریسٹ آن ہوتا ہے اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے آج انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو پوری دیکھیں گے پوری دیکھیں گے تو بھائی پوری پوری بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو یہ کم فارم ہو جائے گا کہ مسئلہ کیا تھا تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے میں اس کو چرا کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ کر رہی ہے کمپریسٹ کیا مسئلہ کر رہا ہے شہر دوستو یہاں پہ میں نے اس کی یہ دیکھیں پاور لگا دیئے اور میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں سے کمپریسٹ چلا ہے چند سیکنڈ چلا ہے اور ساتھ ہی بند ہوگیا ہے اب آپ نے سب سے پہلے اس کی کیا چیز چیک کرنے کی کمپریسٹ ہی کرنا ہے آپ نے کیوں کیا یہ آن ہو رہا ہے ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے چند سیکنڈ میں تین چار سیکنڈ کے بعد فوراں کمپریسٹ بند ہو جاتا ہے اب آپ نے کرنا کہہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ دو پیچ لگے ہیں اس ٹرے کو لوس کر لینا میں نے پہلے لوس کر لیے اور اس ٹرے کو بات نکال دینا ہے یہ پالی میں لیٹ رہے ہیں دوستو اب آپ نے کرنا کہ ہے دوستو یہاں پہ یہ دیکھئے جی سر تھوڑا سکرنک لیے گا یہ دیکھئے دوستو یہ ٹبی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ریلے ہوئے اور یہ پیچ لگا ہوا اس پیچ کو کھلیں گے تو یہ ڈبی بے رہے گی تو یہ پیچ چار مو والے پیچ کس کے ساتھ آپ کا کھل جائے گا سٹار والا پیچ کس جو تھا اس کو الکا سلوز کیے گا تو اوپر کی طرف کھیچیں گے نا ڈبی تو آرام سا یہ بے رہا جائے گی یہ دیکھیں بے رہا گی اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اب یہ دیکھئے جی ریلے لگی ہوئی جی اس کو آپ نے یہاں سے پکڑ کے ریلے کو باہر نکال لینا اس طریقے سے اس کے بیک سیڈ پہ آپ نے پیچ کس رکھ میں یہ دیکھیں یہ پیارے دوستو باہر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو اتاریں آپ نے ساری وہ اتار لینی ہے اب یہ کیا ہو جانا ہے یہ یہ تاریں جو ہیں دوستو اتر گئی اور یہ ریلے لگی ہوئی یہ کچھ اس طرح کی یہ دیکھیں ڈین فاسٹ کی ریلے ہے اور اس سیڈ سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوستو ہم نے سب سے پہلے کمپریسر چیک کرنا ہے کمپریسر چیک کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں ہم نے ڈرٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لیڈ بنائی ہو یہ ٹھیک ہے ڈرٹ کمپریسر اس سے چیک ہو جاتا ہے تو اب انشاءاللہ میں یہ لیلے لگاتا ہوں اور سب سے پہلے اس کا کمپریسر ہم چیک کرتے ہیں کہ کمپریسر پراپر کام کر رہا ہے یا صحیح ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو آئیے انشاءاللہ آپ دوستو یہ دیکھیں گی ریلے کے اندر جس طرح کی پوائٹ بنے ہوئے نا اسی طرح یہ بھی میرے پاس ہے اسی طرح کی ریلے بنیں گے ٹھیک یہ کمپریسر کے اندر ہی لگا ہوتا ہے اس رنگ کو پوائٹ اور یہ کمپریسر سے ہی ہم نے نکالا ہوگا ہے تو ابھی میں یہ لگاتا ہوں اگرے دوستو یہ نہیں لگ رہی اب ہم نے کہہ کرنا ہے اس کی جو پاور ہے نا اس کے ساتھ اس کو ڈریکٹ چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پاور لگی رہی دوستو اس کی جو ہم نے ریلے کھولی اب اس کے اوپر یہ تھمل کے فلسٹرک کا ربڑ لگا ہوا ہے اس کو اتار لینا ہے تب ڈریکٹ چیک ہوگی یہ دیکھیں دوستو تھمل کے اوپر سے ہم نے جو ربڑ ہے وہ نکال دی ہے ٹھیک ہے اب سر تھوڑا کریل کیجئے دوستو اس کے اندر تین پوائنٹ ہے سر تھوڑا کریل کیجئے اور نظر آ رہے ہیں اب دوستو یہاں پہ تین پوائنٹ ہے دو اوپر پوائنٹ ہے ایک یہ نیچے پوائنٹ ہے نیچے والا کامن پوائنٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس سیڈ کا والا جو ہے وہ ہمارا رننگ پوائنٹ ہے ہم نے ان دو پوائنٹوں پہ تارے لگانے نہیں ٹھیک ہے تو میں لگا لیتا ہوں سب سے پہلے جی پیارے دوستو میں نے تارے لگا لیے اور یہ دیکھی جی یہ میرے پاس کلم میٹر ہے اب اس کو امپیر پہ میں سیڈ کروں گا یہ دیکھیں جی امپیر پہ میں نے سیڈ کر دیا اب اس جگہ پہ ایک تار میں ہم اس کلم کو ڈال دیں گے اس طریقے سے اب اگر میٹر کے اوپر دیکھیں گے تو زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا جو ہے شروع لگاتا ہوں اور ہم نے یہ دو پوائنٹ جو ہے نا اوپر والے جو پوائنٹ ہے یہ اس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے کرس کر کے پھر بٹن ہون کرنا ہوں تو یہ دیکھیں گے میں پاور لگانے لگا ہوں پاور دوستو میں نے لگا لیے اب ٹھیک ہے اب میں ان کو کراس کرتا ہوں یہ پوائنٹ کو کراس کیا اب بٹن آن پر ہوں میری طرح اب دوستو جیسے میں نے بٹن آن کر کے وہاں سے پوائنٹ کراس کیے تو اس نے کتنے امپیر لیے بارہ امپیر لیے دوستو ٹھیک ہے اس کو امپیر کتنے لینے چاہیے مطلب آٹھ پوائنٹ ساتھ پوائنٹ حد مارو تو ایک امپیر سے اوپر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بارہ امپیر لیے رہا ہے اس کی جو موٹر ہے کمپریسر کی وہ جلی ہوئی ہے دوستو ٹھیک ہے لیکن اب دوبارہ آپ کو تسلیق کروا دیتا ہو اور بھائی کو بھی تسلیق کروا دیتا ہوں دوبارہ چاہ کرتا ہوں ہے جی شو لگا ہوا ہے اب دوبارہ یہاں سے کراس کریں گے اس کو سر میٹر میں دکھائیے اب دوستو اس کو میں نے ڈریٹ چیک کیا ہے اور اگر تو یہ کمپریسر ٹھیک ہوتا ہے جیسے میں نے شارٹ کیا تھا دونوں کوئیٹوں اوپر والے کوئیٹوں کو تو کمپریسر سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ایک امپیر سے اوپر اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن چھوٹا کمپریسر ہے اس کو چھے پوائیٹ سات پوائیٹ آٹھ پوائیٹ تک جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب یہ بارہ امپیر لے رہا ہے ہم بارہ امپیر لے رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کی جو موٹر ہے کمپریسر کی وہ جلی ہوئی کمپریسر مطلب ہے جلا ہوا ہے اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھائی کے گھر بھی جائیں گے اگر اس طرح کا کو کمپریسر مسئلہ کر رہے تو سب سے پہلے ہی آپ نے کمپریسر کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کمپریسر اس طرح کیوں کر رہا ہے اب ریلے ہٹا دیا ہم نے ٹریکٹ اس وجہ سے چیک کیا ہے کہ کمپریسر ٹھیک ہے یا نہیں تو اب جو امپیر شو کر رہے وہ اس حساب سے شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو موٹر ہے وہ جلی ہوئی ہے ٹھیک ہے بھائی سمجھ آگئی آپ کو کمپرم ہو گیا اب کسی سے بھی آپ چیک کروانا چاہے مزید تو چیک کروا سکتے ہیں لیکن ڈریکٹ چیک کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے بھائی تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ کر رہا ہے فریق تو اس طریقے سے آپ پر اپر چیک کر سکتے ہیں امید ہے یہ وڈیو میں جو کو میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ آگئی ہوگی بھائی کو سمجھے یہ بھائی کو لائک شیئر سکرائب ضرور کریں اس سے یہ اترک کچھ چیز فیل ہوتی کہ بھائی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ضرور 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 دبائیا کریں کہ اس طرح کی وڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ سکیں ام محمد عبدالوان کو اجازت دیجئے فکر بھائی